السلام علیکم ویوورز اسی وجہ سے آپ نے نیٹرلر میں آگے کے منظر میں تیگ فور وائلنس کو کلے میں بیٹھے خط لکھتے ہوئے دیکھا مجھے لگتا ہے کہ وہ شہنشاہ کو خط لکھ رہا ہے کہ ہم کوہنسار کی جنگ ہار چکے ہیں تاہم اسی وجہ سے شہنشاہ اندینی کوس بھی ایک جنگی حکمت عملی تیار کرتے نظر آئے جس میں وہ اینگول بلیجک سگوت اور کونیا پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے میرے تیزے کے مطابق اس بار شہنشاہ خود اپنی فوجی کمان کرنا چاہتا ہے اور وہ خود عثمان بے کا سامنا کرنا چاہتا ہے اور یقیناً عثمان بے کی شہنشاہ کے ساتھ ایک جنگ بھی ہوگی اور وہ دمبوز کی جنگ کلاتی ہے جس کا تاریخی ذرہ میں بھی ذکر ملتا ہے لیکن اب وہ اس سیزن میں نہیں ہوگی بلکہ آنے والے پانچ سیزن میں ہوگی چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا برانالپ اور اسریگین بارنوں کی شادی ہوگی لیکن اس سے بھی اہم بار یہ ہے کہ کیا اسریگین بارنوں مسلمان ہے یہ پھر ابھی وہ مسلمان ہوگی تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ اسریگین بارنوں مسلمان ہے اور اس بات کا پتہ ہمیں اس وقت چلا جب رات کو عثمان بے کی کھانے کی میز پر اسریگین بارنوں نے عثمان بے کی بات پر سب کے ساتھ آمین کہا تو اس سے صافظہر ہوتا ہے کہ اسریگین بارنوں مسلمان ہے کیونکہ منگول یہ سب نہیں جانتے ہیں اور دوسرا اگر برانالپ کے ساتھ شادی کی بات کریں تو میرے تجزے کے مطابق اس سیزن میں یہ شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ آنے والی کس آخری کیست ہے اور ابھی بہت سے کام کرنے باقی ہیں مطلب کوہنسار کی جنگ اور ساتھ میں دیگر قلعے بھی فضل کیے جا سکتے ہیں اور پھر اس سیزن کا آؤٹرو مطلب اینڈ بھی اسمان بے کی ایک جوش دلانے والی تقریر کے ساتھ کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں اسری گن بانو اور بران اللب کی شادی مس ہو جائے گی ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بس ایسے ہی بتا دیا جائے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی مجھے اس کے چانسز بہت ہی کم لگ رہے ہیں میرے تجزے کے مطابق یہ شادی آنے والے پانچ میں سیزن میں ممکن ہوگی اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں لازم بتائے گا دیکھیں جب سے سریز شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے ہی سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی تھا کہ یہ سریز کتنے سالوں تک چلے گی مطلب اس کے کل کتنی سیزن ہوں گے بہت سے تجزے نگاروں نے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس کے کل پانچ سیزن ہوں گے لیکن چلے آج آپ کو مکمل ثبوت کے ساتھ یہ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے کل سات سیزن ہیں کیونکہ اس سوال کا جواب بزدارک صاحب نے پہلے ہی اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہوا ہے کہ کرولش عثمان صریف کے سات سیزن ہیں چلے اب آپ کو محمد بزدارک صاحب کا وہ انٹرویو اردو میں بتاتے ہیں اس انٹرویو میں بزدارک صاحب نے کہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ دنیا کی بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے اور اس کی سیاسی کہانی تین بر ریاضموں میں اور چھے صدیوں پر مشتمل ہے تو اس طرح ہم اس سیریز میں عثمان غازی کے تمام دشنوں اور پھر اس کی محبت کو بھی شامل کریں گے انہوں نے بالاتون کا نام لے کر کہا تھا کہ عثمان غازی اور بالاتون کی محبت کی کہانی کو ضرور شامل کریں گے کیونکہ اس خاتون نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر جدوجہد کی تھی اس کے بعد اگلا سوال یہی کیا گیا تھا کہ سیریز کے کل کتنے سیزن ہوں گے تاب اس پر محمد بزدارک صاحب نے کہا کہ اس کے ساتھ سیزن ہوں گے تو اس طرح اب یہ سلسلہ مزید تین سیزن تک جائی رہے گا عثمان بے کی قبیلے کی زندگی دو اشاریہ پانچ سیزن تک جائی رکھی گئی ایک اشاریہ پانچ سیزن تک یعنی شہر دکھایا گیا تو اب ریاست بننے کے بعد مزید تین سیزن دکھائے جائیں گے میرے تجزے کے مطابق محمد بزدارک صاحب کا یہ اچھا اور بہترین فیصلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے اپنے خیالات کا ادار ہمارے ساتھ لازمی کیجئے گا جیسے کہ آپ نے گزشتہ کس کے آخر میں یہ دیکھ لیا تھا کہ عثمان بے تیہ فر وائلنس کے فوجی اڈے کے بارے میں جان گیا تھا تو اب اس سے آگے آپ کو بتا دیں کہ اس مقام پر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو کہ کوہنسار کی جنگ کہلائے جائے گی اس جنگ میں عثمان بے نے یقینی طور پر فتح حاصل کر لی ہے کیونکہ اس کے بعد بہت سے ایسے مناظر دکھائے جا چکے ہیں جن کو بتانا کچھ خاص ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ آپ سب نے نیر ٹریلر میں دیکھ لیا ہوگا اور یہ سمجھ لیا ہوگا کہ عثمان بے نے فتح حاصل کر لی ہے اور اپنی ریاست کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے اس کے علاوہ عثمان بے کا بالات ان کے ساتھ گھوڑے والا منظر جو اس بات کی یقین دھیانی کراتا ہے کہ عثمان بے اب فتح حاصل کر چکے ہیں اور یہ آنے والی کس کا آخری منظر ہوگا دیکھیں ابھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آنے والی کس میں صرف ایک جنگ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ نئی کس کے شروع میں کوہنسار کی لڑائی دکھائی جائے گی اس کے بعد اس جنگ میں بازنطینیوں کو ناکامی کے بعد کوہنسار کے علاقے کے اردگی جتنے بھی بازنطینی قلعے ہیں جس میں لیپکے کا قلعہ پیتنگ کا قلعہ اور بھی دوسرے قلعے عثمان بے کے زیر قبضہ چلے جائیں گے عثمان بے ان سب کو کسی خاص جدوجہہد کیے بغیر ہی مطلب ان کو بڑی آسانی سے ہی حاصل کر لے گا یہ میں نے اس لئے کہا کیونکہ نئی کس کے شروع میں کوہنسار کی جنگ دکھائی جائے گی تو اگلی پوری قس میں پھر دوسرا کیا دکھائی جانا تھا کیونکہ دو گھنٹوں سے اوپر کی قسط ہوتی ہے تو کیا اس میں کوہنسار کی جنگ کے بعد صرف عثمان بے کی جیت کے بارے میں دکھائی جاتا بلکہ میرے تجزے کے مطابق کوہنسار کے علاقے میں دوسرے قلعے بھی فتح کیے جائیں گے چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کمانڈر موزولون یا پھر تیگ پھر وائلنس مارا جائے گا تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جینے ہی تیگ پھر وائلنس نہیں مارا جائے گا بلکہ وہ کوہنسار کی لڑائی میں خود کو شکست کھاتا دیکھ کر وہاں سے باگ جائے گا کیونکہ وہ ٹریلر میں قلعے میں بیٹا خات لکھ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ شہنشاہ کو یہ خات لکھ رہا ہوگا کہ ہم کوہنسار کی جنگ ہار چکے ہیں تاہم اس وجہ سے شہنشاہ اندینی کوس بھی اپنی اگلی جنگی حکمت املی کو تیار کرتا نظر آیا اور وہ اس جنگ میں اسمان بے کا خود سامنا کرے گا اور وہ جنگ دمبوز کی جنگ کہلاتی ہے جو کہ اس سیزن میں نہیں ہوگی بلکہ آنے والے پانچ میں سیزن میں ہوگی دوستو چوتھا سیزن آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کا ایزار ہمارے ساتھ لازمی کرنا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کو انٹریفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ویڈیو اچھلے گئے تس کو لائک شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ